پیالیس سالہ اکتالیس سالہ پیالیس تیتالیس سالہ جد و جہد کی قسم کھا گئے گئے تھا کہ میں نے نہ تو کسی کو بوری میں لاج بند کر کے پھیکنے کا حکم تو کجا اشارہ دیا اور میں نے نہ خود کسی کو بوری میں کسی کو مار کر بوری میں بند کرنے کا حکم دیا اور آج کی اس وضاحت کے بعد اگر پھر کوئی الزام لگائے تو اللہ اس پر اور اس کے خاندان پر خدرتی کارمہ کرے گئے یعنی مقافات عمل کے تحت اس پر اور اس کے خاندان پر عذاب عظیم نازد فرما بھائی بربادی اس کا اور اس کے خاندان کا بخدر بنے گا میں نے کہا تھا انتظار کرو میں رہوں یا نہ رہوں اس دنیا میں اس بات کو لکھ لو کہ اس پاکستان کی افواج کا دنیا کی افواج میں اتنا بترین قدرت حشر کرے گی کہ دنیا میں کسی فوچ کا دنیا کے اور انسان کے وجود میں آنے کے بعد کسی ملکی کسی فوچ کا نہیں ہوا ہو اتنا اس پلکی فوج اور اس کے اداروں پر اس کا ہاں نشک کیوں کہ پروپیگنڈا کرنا ان کی عادت جھوٹ بولنا ان کی عادت عورتیں لڑکیاں سپلائی کر کے سیاست دانوں کو ججوں کو اور نیب ہو ایف آئی اے ہو آئی بی ہو پولیٹیشنز ہو ان کو عورتیں سپلائی کر کے لڑکیاں سپلائی کر کے ان کی فلمیں بنا کر وہ دکھانا اور ان کو ڈرانا کہ بیٹا اگر ہماری بات نہیں مانی تو یاد رکھو اس لیے کہ میں نے کبھی فوج کی کاسا لے سی نہیں لیکن فوج کا یہ الزام کہ میں پاکستان اور فوج کے خلاف ہوں صرف اسے ثابت کرنے کے لیے کہ اعتراضات ہیں مجھے اختلافات ضرور ہیں میں نہ فرت نہ ملک سے کرتا ہوں پاکستان سے نہ فوج سے قرآن میں فوج نے جو اعلان کیا ہے کہ وہ طالبان القائدہ کے دہشتگردوں اور تمام مذہبی دہشتگردوں کے خلاف ایکشن پلین کے تحت حصہ لے گی تو میں نے کہا تھا میں ایک لاکھ اپنے ساتھی دینے کے لیے تیار ہوں جو فوج سے آگے پڑھ کر اس نیک عمل میں کام کریں گے اور فوج کی حمایت میں جلوس نکالا جس میں ایک ملین افراد نے شرکت کی اور لندن سے میں نے خطاب کیا لائف اور میں نے فوج کو سلوٹ اس سلوٹ کرنے کا اس ایک لاکھ کے افراد میں آہ ایک ملین افراد میں آہ اس تک کسی مذہبی سیاسی جماعت نے فوج کو سلوٹ نہیں کروایا میں نے کروایا اس کا صلح یہ دیا کہ میرا گھر بند کر دیا میرے گھر پہ تالہ ڈال دیا میری تنظیم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے کہ ختم الطاف حسین جب الطاف حسین ختم ہو گیا تو اب ٹی وی پر یہ انکر پرسنس ان کو میں کیا بولوں ان کو میں کس نام سے پکاروں میں گالی بھی جانتا ہوں اس لیے کہ سنتے سنتے اسی ملک کے لوگوں سے ہم میں نے اپنے گھر میں کبھی گالی یا نہیں سنی لیکن پاکستان کہ لوگوں میں رہ رہ کر میں نے گالیاں سنی تو اتنی بار سنی کہ کون سی گالی چاہتے ہیں آپ سننا لیکن میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں بچے بھی دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ بھی دیکھ رہے ہیں میں گالی نہیں دیتا اتنا ہی کہتا ہوں کہ میرے نام لینے پر پابندی ہے دو ہزار پندرہ سے سات ستمبر دو ہزار پندرہ میری تصویر ٹی وی پر دکھانے پر پابندی ہے میری خبر شائع گرنے پر پابندی ہے ہر چیز پر پابندی ہے یعنی 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 میڈیا کہ اوپا ٹوٹل میرا بلیک آؤٹ بلیک وارن جاری کر کے فوج نے بلیک آؤٹ کر دیا ہے